مہت توپن بھومکہ نبھا رہے ہیں مجھے امید ہے ان کے الٹیماس پر دھیان دے کر ہم اپنی تتھا اپنے عجیز لوگوں کے صحت کی رکشہ کر پائیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ سبھی کو کچھ دنوں پہلے کچھ نیت سوارتوس فیلائی گئی افواہوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں پچھلے کچھ مہینوں میں جس رفتار سے وکاس کو گتی دی جا رہی ہے اور جس طرح سے اس پورے ونٹر سیجن میں زیادہ سے زیادہ سہلانی ٹوریسٹ آئے ہیں کرونا کے پرباوی نینترن کا جس طرح سے ہم سب نے مل کر کے انتظام کیا ہے یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان لوگوں نے انعوسیق لوگوں کی بھاونہوں کو بھڑکانے کا کام کیا اور ایک گلت افواہ فیلانے کی کوسس کی میں پوری جمعیداری سے اس بات کو خارج کرتا ہوں آج جو جمہو کسمیر کی ستھی ہے وہی بنی رہنے والی ہے میں اس بات کو پھر سے دوہرانا چاہتا ہوں انہیں لوگوں کی بھاونہوں کے ساتھ کھلوال کر کے پچھلے انیک ورسوں سے یہاں کے یواؤں کو گمراہ کیا ہے جندگی کو کٹھن بنایا ہے میں آپ سب سے ونمرتہ پروہ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بھاونہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے امن چین وکاس اور ترقی میں سمجھتا ہوں جمہو کسمیر کا اب یہی مقصد ہونا چاہیے یہاں کی پہچان دیس اور دنیا میں کچھ کارنوں سے کچھ لوگوں نے بسیس پرکار کی بنا دی تھی لیکن میں آپ سے ونمرتہ پروہ کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہچان کو ختم کر کے جمہو کسمیر کلا اور سنسکرتی کا سب سے اچھا کندر رہا ہے ہمیں بنانا ہے یہاں امن چین سے رہنے والے لوگ وکاس کی نئی روسنی دیکھ سکیں اس کا ہمیں کام کرنا ہے ابھی بدھوار کو سوی بیس جیلیں کے لیے بارہ ہزار چھو سو کرو روپے کا احتیاسک ڈسٹرک کپیکس بجٹ ہم نے پاس کیا ہے جو پچھلے سال کے پانچ ہزار ایک سو چوتیس کرو روپے کے مقابلے میں دگنا سے زیادہ ہے بجٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ جنتہ کے چونے ہوئے پرتنی دھیوں دوارہ عام جنتہ کی جرورتوں کو مددے نجر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے تاکہ سمکت وکاس کی دسا میں جمہو قسمیر اگرسر ہو سکے جمہو قسمیر کے ناغرک امن تتھا ترقی پسند ہیں یہ بات پورا دیس جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے مطرو پچھلے دنوں جمہو کے ساتھیوں کو بجلی کی کٹاوتی کا سامنا کرنا پڑا ہے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پسینہ جو بےوجہ بہا ہے وہ ویرت نہیں جائے گا جمہدار لوگوں کو چنہت کیا جائے گا اور قانون کے مطابق ان کے ویروس سخت کاروائی کی جائے گی پچھلے دسیارہ مہینوں میں ہم نے پریاس کیا ہے کہ یہاں کی بجلی اتپادن میں کم سے کم پینتیس سو میگاوارٹ کی بھڑتری ہم کر سکیں باون ہجار آٹھ سو ایک یاسی کلو روپے کی پریوجنائیں سوکرد کی ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے چار پانچ ورسوں میں ہم بجلی کے معاملے میں آتم نربھر جمہو قسمیر بنا سکیں گے لیکن ایک واسطہ وقتہ بھی آپ کو جاننی چاہیے پرتیورس چھے ہزار کارو روپے کی بجلی پرساسن خرید رہا ہے لیکن جو ریونیو ہمیں پرابت ہو رہا ہے وہ کیول پچیس سو کارو روپے کا ہے بہنے پینتی سو کارو روپے کا گھاٹا ہر سال ہمیں ہو رہا ہے آپ خود ویچار کریے یہ ووستہ کیسے چلے گی میرا آگرہ ہوگا کہ آپ بھی اس پر سجھاؤ دیجئے میں چاہتا ہوں کہ گریبوں کو سستی بجلی ملے میں چاہتا ہوں کسانوں کو سستی بجلی ملے لیکن جو لوگ سمرت ہیں میں ان سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ تو بجلی کا بھکتان کریں ٹرانسمیسن اور ڈسٹیبیوشن سیکٹر میں بھی پچھلے دس مہینوں میں ہم نے کئی دس دس پندر پندر سال سے لمبت پریوجناوں کو پورا کیا ہے مجھے یاد ہے کسمیر میں ونٹر پریپیرنس کی بیٹھک کرتے سمیں ہم نے اس بات کا خیال رکھا تھا پچھلے جاڑوں سے اس بار کسمیر کے لوگوں کو اچھی بجلی ملے اور مجھے پرسندت آ ہے کہ تیز پرسند بجلی ہم اس بار زیادہ دے سکے برف اور بجلی پہلی باروادی کے لوگوں نے ایک ساتھ دیکھا تھا جموں کے لوگ گریمی میں بجلی کی دکت کا سامنا نہ کریں اس کے لیے ہم نے کئی بیٹھکیں کی کچھ کام ہوئے ہیں کچھ کام دو چار دنوں میں پورے ہو رہے ہیں باوجود اس کے ایک سڑے اندر کے تحت یہ کوشش کی گئی ہے کہ لوگوں کو بجلی کی دکت ہو میں آپ کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں اس ویوستہ کو آمول چول دھنگ سے بدلنے کا کام نششت روپ سے کیا جائے گا پیارے بھائیوں اور بھانوں جب ہم اس صدی کی سب سے بڑی چنوٹی کرونا ہم ہماری سے گزر رہے ہوں تو بربس دو سب دھیان میں آتے ہیں سنکلب اور سمرپن اور اس کے جیتے جاگتے پرتبیمہ ہیں ہمارے کرونا وارئیرز تتھا فرنٹ لائن ورکرز عوام کی آواز ان سب کی آواز ہے جنہوں نے دوسروں کی سیوہ میں خود کو سمرپت کیا ہے اپنی محنت سے انہوں نے جمہو کسمیر کے بھوشے کی آدھار سیلا رکھی ہے آج اگر جمہو کسمیر ایک نئے صویرے کا سواگت کر رہا ہے تتھا سمتہ ملک سماج کو مولا دھار بنا کر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا سرے کرم کے پرتبیمہ ان وارئیرز کو جاتا ہے سانباجی لے کے کولپور گاؤں کی آسا ورکر ترسلہ دیوی ریراناتہ شکتی کا جیون تودارن ہے وہ ہر دن کم سے کم بیس پریواروں کے بیچ جاتی ہیں اور جس کسی کو بھی کورونا کا لکشن ہے اس کو اسپطال پہنچانے کی بھی جمہداری نبھاتی ہیں پچھلے دو مہینے سے لگاتار گاؤں والوں کے بیچ جا کر وہ سنشت کر رہی ہیں کہ سبھی سوست رہیں ویکسین لگوائیں اور کورونا پروٹوکال کا لگاتار پالن کریں ان کا ایک سجاو ہے ریموٹو ایریاز میں مہینے میں کم سے کم ایک بار میڈیکل کیمپ جرود لگے تاکہ لوگوں کے سواست کی دیکھ بھال ہو سکے ترسلہ دیوی تتھا ان کی جیسی ہجاروں آسا ورکرز گاؤں تتھا پریمری ہل سنٹر کے بیچ ایک بریج کا کام کرتی ہیں میں ان کی اس سیوہ بھاونہ کو پرنام کرتا ہوں اور پرساسن کے سنبندی تذکاریوں سے ان کے سجھاؤ پر سگر کاروائی کا نردیش دیتا ہوں دیز بر کے اخباروں تتھا ٹی وی چینلوں میں آج کل جمہو کسمیر کے ویکسینیشن کی چرچہ بہت ہو رہی ہے لوگ جمہو کسمیر مارڈل کو انہیں حصوں میں بھی اپنائنے کی بات کہہ رہے ہیں اس کا پورا سرے میں اپنے ہلتھ ورکرز کو دینا چاہوں گا گاندربل جلے کے کولن پرائمری ہل سنٹر میں جفر علی میتا تتھا نجمینہ نے مل کر کے بارہ ہزار سے جیادہ لوگوں کو ویکسین لگائے ہیں اور مجھے گروہ ہے کہ گاندربل جلہ سو پرسط ویکسینیشن پورا کرنے میں سفل ہوا ہے اسی کڑی میں ہمارا دوسرا جلہ سوپیان ہے جہاں ڈسٹک ہاسپیٹل میں محمد عساق ریاض احمد تتھا بہن افروضہ کی ٹیم نے پچھلے دو مہینے میں بارہ سے پندرہ ہزار لوگوں کو ویکسین لگائی ہے میں ان کی اس محنت کو سلام کرتا ہوں اور ان کا ہردے سے ونندن کرتا ہوں سلامہ جلے کی باڈی کھٹگاؤں پرمنڈل کی ہماری بہن نصرین کٹھن سے کٹھن علاقوں میں جا کر لوگوں کو ویکسین کی صوبیتہ مہیا کرا رہی ہیں اور لوگوں سے کورونا پروٹوکال فالو کرنے کی سلاح بھی دے رہی ہیں آپ لوگوں نے گریج کے سیماورتی گاؤں کی تصویریں دیکھی ہوں گی برپ میں میلوں پیدل چل کر سمسادہ بانو ڈاکٹر ابو بکر عباس سیک اور سرور جیسے لوگوں نے لوگوں کو ویکسین لگانے کا کام کیا ہے کچھ دن پہلے ہی باندیپورا کا گاؤں بیان خبروں میں تھا ہمارے کورونا واریوز ڈاکٹر جہانگیر سمیمہ بیگم نیلو فرجان اور ان کے ساتھ ہی اٹھارہ کلومیٹر پیدل چل کر بیان پہنچے تھے اور ان کی محنت سے یہ دیس کا پہلا ایسا گاؤں بنا جہاں ہنڈر پرسنٹ ویکشنیسن ہوا تھا جمہو جیلے میں بھی ہنڈر پرسنٹ ویکشنیسن ہو چکا ہے اس کے لئے میں سبھی سواست کرمیوں کے اتھک پریشرم تتھا پرساسن کے ساتھیوں کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ان کی سیوہ بھاونہ ہی سراہنہ کرتا ہوں کچھ لوگوں نے سجھاؤ بھیجا ہے کہ ہلتھ فسیلٹی کے علاوہ سواست کرمیوں کی ٹیم دو ٹوڈور ویکشنیسن کے لئے بھی چاہتی ہے اس لئے اب ان کے دیوٹی میں روٹیشن کی بہت آوہ سکتا ہے میں ہلتھ ڈپارٹمنٹ کے سبھی سی اموز سے بات چیت کر ان کے سجھاؤ پر ویچار کرنے کی بات کروں گا رنبیر سنگھ پورا بلاک جمموں کی آنگنواری ورکر سوسری کی رنبالہ اس کٹھن سمیں میں پوری جمعیداری سے اپنے کرتبیوں کا نروہن کر رہی ہیں کرونا کے سنکٹ کے باوجود بچوں کی سکشہ ان کے نٹریشن کا دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکہ کلن کے کارے میں بھی حصہ لے رہی ہیں انہوں نے بچوں کے لئے سپلیمنٹری نٹریشن کے سجھاؤ کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ آنگنبالہ جی آگے لکھتی ہیں کہ آنگنبالہ جی آگے لکھتی ہیں کہ آنگنبالہ جی سنٹر کے ادھار کو مجبوط کر کے انہیں کاؤنسلنگ سنٹر کے روپ میں بھی وکسٹ کیا جا سکتا ہے کرنبالہ جی کو میں آسوست کرنا چاہتا ہوں جمہ مکسمیر پرزاسن آپ کے سجھاؤں پر جرور گور کرے گا پولواما کی کاؤسر جبین اچھگوچ کے سب سنٹر اسپتال میں پچھلے ایک سال سے کرونا ڈیوٹی پر ہیں ویکسینیشن پیسنٹ کیئر ٹیسٹنگ جیسے تمام کام وہ لگاتار کر رہی ہیں اپنے انبھوں کو ساجھا کرتے ہوئے بہنکاؤسر نے لکھا ہے پیسنٹ کے پریوار والوں کے گسے کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پڑوسیوں کے بہزکار کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو گلت فہمی ہے کہ اسپتال میں کرونا مریضوں کے بیچ کام کرنے سے وہ اس مہماری کی سپر اسپریڈر بن گئی ہیں انہوں نے آگے لکھا ہے کہ ان کے لانگ ورکنگ آورز کو کم کیا جائے سب سے پہلے میں جمہو کسمیر کے اپنے سبھی ناغریکوں سے انرود کرنا چاہوں گا کہ ہیلتھ ورکرز تتھا ڈاکٹرز اسور ایوم اللہ کی پرتیمورتی ہیں آپ لوگوں نے تصویریں دیکھی ہوں گی کس پرکار جمہو کسمیر کے صدور انچلوں میں بیس بیس کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں کے گاؤں ویکسینیٹ کیے جا رہے ہیں لوگ کھیتوں میں پہاڑوں میں کرونا پروٹوکال کو پوری طرح سے فالو کرتے ہوئے کسان بھائیوں کو تتھا نومیڈ ورک کے لوگوں تک کرونا سے پرباوی سرکشہ کے ٹی کے کو لے کر پہنچ رہے ہیں ان کے جیسی سرشتتہ سیوہ بھہرے امام تپسیا آنے والی نسلوں کے لیے پلانا کا کام کرے گی جمہو کسمیر کی ورطمان تتھا بھاوی پیڑھی پر ان کا بہت احسان ہے اس لیے ان کا احترام کریں اور انہیں واجب حجت سے نوازیں بھنکاؤسر نے ورکلوٹ کی بات کی ہے منہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ سبھی ڈسٹرک میں سی اموں کو اترکتی سٹاپ کی بھرتی کے آدیس دیئے گئے ہیں اس کی پرکریہ جلد شروع ہو اور ہیل سیکٹر میں ٹرین مین پاور بڑی سنکھیا میں اپلپ دھو اس کا انتظام کیا جائے گا ہیرہ نگر کے مکیس کمار سنگھ ایمبولینس ڈائیور ہے پچھلے سال اپریل سے مکیس کورونا ڈیوٹی میں جھوٹے ہوئے ہیں اور سیکنڈ ویپ کے پیک سمیں میں وہ پیسن کو شفٹ کرنے کے لیے کم سے کم تین سو کلومیتر پر دین سلک پر چلے ہیں انہوں نے ایک صدحاو دیا ہے کہ ایک سو آٹھ ہیلپ لائن کی جتنی ایمبولینس ہے ان کی سمیں سمیں پر آڈٹنگ کی جائے تاکہ فرس ٹیڈ انفراسٹرکچر کو اور مجبوط بنایا جا سکے مکیس جی نے ایک سکایت بھی کی ہے کہ نیسنل ہیلتھ مشن دوارہ ایمبولینس ڈائیور کو پرتماہ کم راسی دی جاتی ہے میں ان کو بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جانچ بھی کرائی جائے گی اور اس میں پروہاوی کاروائی بھی کی جائے گی مطرو سیوہ کی پرن سدھاوستہ کا نام ہی پرارتھنا ہے کائنات کی ساری چیزوں کو جاننے کا ایک سائنس ہے وگیان ہے لیکن جو سدھ پیور سیوہ بھاونہ ہے وہ اگے ہے میں مانتا ہوں سیوہ مانو آتما میں جو سب سے خوبصورت چیت چھپی ہوئی ہے اسے عویقت کرنے کا مادیم ہے اور اس کی جو انبھوتی ہے وہی سوہم کا ساکشاتکار ہے ایک بار کسی بھکت نے مہرسی رمن سے پوچھا کہ آپ مجھے اسور کے درسن کارا سکتے ہیں مہرسی رمن نے کہا نہیں درسن تو نہیں ہو سکتے لیکن چاہو تو اسور اوہ سے ہو سکتے ہو کرونام ہماری کے سنکٹ کے وقت جن لوگوں نے بھی پروپکار کی بھاونہ سے لوگوں کی مدد کی ہے وہ دیوتلے ہیں اور ان کی جتنی تاریف کی جائے وہ کم ہے کٹرا کے رہنے والے راگھو ویدی تتھا ان کے ساتھیوں نے اسی بھاونہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے لاگ ڈاؤن کے وقت دو سو سے زیادہ جرورت مند لوگوں کے بھوجن کی ویوستہ کی ہے سری نگر کے رہنے والے رئیس احمد تتھا ان کی پتنی نیدار احمان نے کوویڈ پازیٹی پیسنٹ ان کے اٹنڈنٹ تتھا اسپتالوں کے سیکیورٹی اسٹاف کے لیے پر دن آٹھ سو میلز کی ویوستہ کی اور آج بھی گھر میں پکا ہوا بھوجن جرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں سری نگر کے ہی تاری احمد نے ہاؤس بوٹ کو فلوٹنگ ایمبولنس کے روپ میں کنورٹ کر دیا جس میں فرس ٹیل ٹی پی کیٹس کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو کرونا پروٹوکال کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے ایک لاؤڈ سپیکر بھی لگا رکھا تھا سی ایچ سی لکھنپور کی میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سیوانی آٹھ مہینے کی پرگننٹ ہونے کے باوجود مریعوں کی سیوہ کر رہی ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا تھا کہ ایسے سمعے میں دیس کی سیوہ کر کے وہاں خود کو بھاگے سالی محسوس کر رہی ہیں مہتروں مہرسی ارویند نے ایک بار کسی سے سوال کیا کہ ہماری ماتری بھومی کیا ہے اور پھر خود ہی اس کا جباب دیا کہ یہ کوئی مٹی کا ٹکڑا نہیں ہے بولچال کا طریقہ نہیں ہے نہیں دماغ کا خیالی پولاؤ یہ ایک بلوان سکتی ہے جو کی ان لاکھوں ہی کائیوں کی سکتی سے مل کر بنی ہے جن سے دیس بنتا ہے ان ناظرسوں پر چل کر ڈاکٹر سیوانی تتھا انہیں ہمارے مطر کارے کر رہے ہیں یہ دیکھ کر مجھے گرو کی انبوت ہو رہی ہے گڑی گڑ جمعوں میں پولیس بیفاق کے انسپیکٹر سوہن سنگھ نے گریب بچوں کی سکشہ کی ضرورتوں پر دھیان دیا ہے چونکہ کرونا کی وجہ سے سبھی سکولوں کو بند کرنا پڑا سوہن سنگھ نے پانچ ہزار گریب بچوں کو پڑھنے کی سامگری اپلد کرائی ہے مطروں ایک کہانی مجھے یاد آئی ایک بار کسی سنت نے اپنے گرکل میں واد ویواد پرتیوگتہ کا آئیوجن کیا تھا اور اس کا ویسے رکھا تھا سیوہ کی سچی بھاؤنا جس دن یہ پرتیوگتہ ہوئی سبھی نے ساندھار بھاسن دیا لیکن جب ویجیتہ چھاتر کا نام پکارا گیا تو سبھی چھاتر حیران کیونکہ وہ اچھاتر تو پرتیوگتہ میں سامیل ہی نہیں ہوا تھا اور نہیں اس نے کوئی بھاسن دیا تھا لوگوں نے ساندھ سے سوال پوچھنا شروع کیا سنت نے جواب دیا کہ پرتیوگتہ اس طل پر انہوں نے ایک گھائل پکچی کو رکھ دیا تھا کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا کیونکہ سب لوگ بھاسن دینے کی جلدباجی میں تھے صرف وہی ایک بالک تھا جو گھائل پکچی کو دیکھ کر رک گیا تھا اور اس کی سیوہ کرنی شروع کر دی فیسنگ نے کہا سیوہ کا صحیح ارث ہیا ہے کہ وہ حویقتی کے آچارن میں جھلکنا چاہیے اور جمہوں کسمیر میں میں نے سویم دیکھا ہے کس پرکار بینکنگ کوریر والے صفائی کرمچاری ٹیلی میڈیسن کے سٹاپ ٹیسٹنگ ایوم سیمپلنگ لیب کے سٹاپ کیمسٹ کسان بھائی اسینسیل سرویسز سے جڑے لوگ سبجی پھل دوگ دوکرے تا تتھا بائی گراؤن میں رہ کر کے انیک لوگوں نے جیون کو سامانے بنانے میں اپنا آتولنی یوگدان دیا ہے جیون اب کافی حد تک سامانے ہو رہا ہے لیکن اس تراثدی نے کبھی نہ بھرنے والے گھاؤ بھی دیئے ہیں بہت سارے میڈیکل اسٹاپ کو بھی ہم نے اس تراثدی میں کھویا ہے انیک لوگوں نے اپنے پریجنوں کو کھویا ہے میں ان کے پر تھی اپنی سردھانجلی وقت کرتا ہوں اور آج کے دن کو ہم ان کی اسمرتی میں سمرپت کرتے ہیں پچھلے مہینے جب میں آپ سے مخاطب ہوا تھا تب ایسے پریواروں کی چرچہ میں نے کی تھی جنہوں نے اسمہ اپنے پریجنوں کو کھو دیا ان کے لئے جمہو کسمیر پرساسن نے سکشم نام کی ایک اسکیم سرو کی ہے سرکار اس پر کام کر رہی ہے اور ایسے پریواروں کی دیکھ بھال کی پوری جیم میداری سرکار لے رہی آدھرنی پردھان منطری سریمان نارندر موڈی جی نے بھی کرونا سے پروہوید وچوں کی ساہیتہ اور سسکتی کرن کے لئے پی ایم کیرز فار چلڈن نام کی الگ یوجنا پرارم کی ہے جس کا علاوہ ہمارے یوٹی کے سب ہی پریواروں کو ملے گا اس کے علاوہ جمہو کسمیر میں گریبوں تتہاناتوں تک راسن پہنچانے کی ویوستہ کی گئی ہے کوئی بھی پریوار بھوکھا نہ رہے اس کی چنتہ کی جا رہی اپیکشت گریب ونچت ورگ ہماری پراتھ مکتہ کے کندر بندوں میں ہے جب سبھی یوجناوں کا لاب کتار میں کھڑے آخری وقت تک پہنچے گا تب ہی ہمیں سنتوز ہوگا کہ پرساسن صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے پیارے بھائیوں اور بھنوں سواست اور لوگوں کی دیکھ بھال کو پراتھ مکتہ بنا کر جمہو کسمیر سرکار نے کام کیا ہے اور میں یہاں جوڑ دے کر کہنا چاہوں گا کہ آدھرنی پردھان منطری جی اور کندر سرکار کے سہیوک سے ہی سمبھ ہو پایا ہے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ کورونا پردیس کے انہیں بھاگوں کی اپیکشہ ہم بہتر طریقے سے نیانترنیس لیے پائے کیونکہ پرساسن کے ساتھ ساتھ سوی ناغریکوں نے بڑھ چڑھ کر کے سہیوک کیا اور ٹیم جمہو کسمیر جمین پر انورت کام کرتی رہی نہ صرف آکسیجن بٹ کی سنکھیا بڑھائی گئی بلکہ پندرہ ہجار الپی ایم آکسیجن کی چھمتہ کو بڑھا کر تین گناہ سے زیادہ پھرپن ہجار الپی ایم کر لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ نبیہ ہجار الپی ایم پہنچنے والا ہے ہم نے سیکن ویب کے آنے کا انتظار نہیں کیا تھا بلکہ پچھلے سال انتیس ستمبر کو ہی یہ فیصلہ ہم نے کر لیا تھا پرساسنک ویوستہ نے بھی جمہو کسمیر کے ہلتھ انفرسٹرکچر کو مجبود بنانے کا کام کیا ہے سواسس و ویدھاؤں میں کچھ کھامیاں بھی ہیں میں چکت سالےوں میں گیا ہوں میریکل کالیجوں میں گیا ہوں ایک نئے کارپرانالی کی وہاں جرورت ہے یہ میدار نیتیوں دوارہ یہ ویوستہ لگو ہو اس کی کوسس آنے والے دنوں میں کی جائے گی میں آج اس موقع پر اپنے ڈاکٹرز کے پردی بھی کرتگتہ گیا پیت کرنا چاہتا ہوں انیک ڈاکٹروں نے جیتوڑ محنت اور لگن سے لوگوں کی سیوا کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کٹھن گھڑی میں چھوک گئے ہیں ان سے میرا اگرہ ہوگا کہ اپنے ساتھیوں سے پریرنہ لینے کیا ہو سکتا ہے پریہ مطروں ویگیانکوں نے بہت پہلے پریوک کر کے کہا تھا کہ کمرے میں اگر کوئی وینہ بجاتا ہو تو دوسرے کمرے میں رکھی وینہ کی تاروں میں کمپن ہونا سروح ہو جاتا ہے آج جب میں آتم ویسواس سے بھرے جمہ کسمیر کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تب جن جن میں مجھے آتم سکتی کی گونچ سنائی پڑتی ہے میں اپنے کسان بھائیوں کا بھی ابنندن کرنا چاہتا ہوں تمام بادہاؤں کے باوجود کرسی ایم ہارٹیکلچر کے آدھار بھوٹ ڈھانچے میں ہم نے جو سارسک بدلاؤ کیے ہیں اسے اس چھتر میں ایک نئے یک کا سترپات ہو رہا ہے سوپین کے پنجورہ گاؤں کے رہنے والے ادنان علی خان آج پندرہ ویرائیٹی کے سیو آن لائن مادہم سے بینچ رہے ہیں انہوں نے گجرات سے پیکیجنگ میٹیریل مانگایا ہے اور ان کے اس نئے پریوگ نے میڈل مین کی ویوسطہ کو ختم کر دیا ہے کسانوں کو ادھک سے ادھک لا ملے اس کی کوسی سم کر رہے ہیں ان کا ایک سجھاؤ ہے جمہو کسمیر پرساسن ایک پالیسی کے انترگت پراکرتک طریقے سے سلن سیل پیکیجنگ کو پرموٹ کرے تتھائیور ٹریننگ جمہو کسمیر کے سبھی کسانوں کو دی جائے میں کرسی ویفاق کو اس پر کاروائی کرنے کا جرور نردیش دوں گا ادنان جیسے انہیں یواؤں کے لیے استھائی امام سمرت ویوسطہ بنانے کے لیے سرکار اس سال کم سے کم پچاس ہزار اچھک لڑکے لڑکیوں کو آرثک مدد مہیا کرائے گی تاکہ وہ انٹرپینیور بن سکیں پرساسن نے یواؤں کے لیے ہر پنچائت میں ایک یواؤں بنانے کا بھی سوچا ہے جس کے مادہم سے انہیں رچنات مکاریوں سے جوڑا جا سکے گا بھدروہ کے سباس رینہ جی بھی سیو کی کھیتی کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پرساسن کو سمی کے بدلاؤں کے ساتھ ہارٹی کلچر پالیسی میں پریورتن لانا چاہیے اور کم سے کم ہر بلاک میں ایک سنستان ہونا چاہیے جو ان کے جیسے کسانوں کو ہارٹی کلچر کی بیس پریکٹیسز کے بارے میں تتھا نئے بیجوں کے بارے میں سمی سمی پر جانکاری دے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کولڈی سٹوریز کی چھمتہ کو بڑھایا جائے سباس جی آپ کے سجھاؤں کے لیے دھنیوات اور نشت روپ سے اس پر ویچار کیا جائے گا پیارے بھائیوں اور بھانوں کورونا لاکڈاؤن کی وجہ سے سکشہ بھی پروہاویت ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پڑھائی یعنی گیان کی مولاو سکتہ کی پورتی کے لیے انہیں کو نئے انویٹیو مادیم بھی ڈھونڈ لیے گئے ہیں زیادہ تر کلاسس آن لائن ہو رہی ہیں بچوں کے سواست کے لیے لمبی عوضی تک سکرین ٹائم ٹھیک نہیں ہے اس لیے اسکول ایڈیوکیسن ڈیپارٹمنٹ نے بچوں کے لیے نئی پالیسی بنائی ہے جو کیندریہ سکشہ منترالے کی گائیڈ لائن پر آدھاری تھے اس کے لیے میں سری نگر کی ننہی سی بچھی ماہیرہ کا بہت آبھاری ہوں جس نے پیار بھری سکایت کا ویڈیو آدھرنی پردھان منتری جی کے لیے بھیجا تھا آج میں چار برسی بچھی ادھا سکیل کو بھی بھرے مند سے یاد کر رہا ہوں جو مین اینیمل کانفلکٹ کا سکار ہو گئی تھی ادھا کی ماسو انیت کو نمن کرتے ہوئے اسے سردھانجلی ارپیت کرتے ہوئے میں جمہو کسمیر کے سبھی ناگریکوں سے ایک جروری بات کہنا چاہتا ہوں وکاس کے لیے ونوں کا نقصان کر کے ہمانے والی پیری کے لیے مسکلیں پیدا کر رہے ہیں ونی جیو ویواق کے ساتھ ہم سبھی کی جمہ داری ہے کہ مین اینیمل کانفلکٹ کو پرہاوی طریقے سے ہم ہینڈل کریں میں ادھا کے پریوار کی پیڑا سنتاپ محسوس کرتا ہوں اور آگرہ کرتا ہوں پرکرتی اور پرگتی کے بیل ہم سبھی کو ایک سنتولن بنانا ہوگا لاکڈاؤن کے دوران پڑھائی میں ڈسرپسن بھی ہوا ہے اس پر پونچ کے انجینئرنگ چھاتر سیوم گپتہ نے لکھا ہے کہ کورونا کی وجہ سے نہ صرف پڑھائی پرہاویت ہوئی ہے بلکہ چھاتروں میں تناو تتہ بھویسے کو لے کر آسنگ قائم بھی اتپن ہوئی ہیں سیوم کا سجھاؤ ہے کہ سرکار بڑے بچوں کے لیے بھی ایک سنٹرل ٹائم ٹیبل بنائے تتہ کوک کریکولر ایکٹیوٹی جیسے کویتا پاک ٹیبیت اتیاج آن لائن شروع کرے کٹھوا کی عیسہ کواترہ بھی بھاوق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکٹرانک ڈیوائز کا لمبے عوض تک استعمال کرنے سے بچوں کے ساری رکھ سواست پر برا اثر پڑھ رہا ہے ان کا کہنا ہے انٹرنیٹ تتہ سافٹ وئر کی سمسیاں کے چلتے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انہیں سجاؤ دیا ہے آپٹیکل فائیبر کنیکٹیوٹی کا آنے والے دنوں میں جمہو قسمیت کا ہر گاؤں ہر پنچائے آپٹیکل فائیبر سے جوڑ دی جائے اس کی ویوستہ ہم کر رہے ہیں مہماری کی وجہ سے نئی انڈسٹریل اسکیم کی رفتار بھی تھم گئی تھی اب آنے والے دنوں میں اسے جمین پر اتارنے کے پریتن تیج کیے جائیں گے انفرائیسٹرکچر سیکٹر میں ابھی جیڈ موڈ اسکیپ ٹنل کا کام پورا ہو گیا ہے بنیحال ٹنل کا کام بھی سماپت ہو گیا ہے جیڈ موڈ ٹنل کے بننے سے سون مرک کے لوگوں کو کافی سویدہ ہوگی پیارے بھائیوں اور بھنوں آج جمہوں کسمیر پرساسن میں پوری طرح سے ای آفیس پر کام ہو رہا ہے اور اس کے قارن دو سو ٹرک فائلیں دربار موو کے سمیں جو سرینگر سے جمہوں جاتی تھی اور جمہوں سے سرینگر آتی تھی وہ پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہے اس بار جب ہم جمہوں سے سرینگر آئے تو ایک بھی فائل پرساسن کے ساتھ نہیں آئی اس کے قارن آرثک بچت بھی ہوئی ہے پاردرستہ بھی آئے گی اور کام تیج دھنگ سے ہوگا اور چیزوں پر اچھے دھنگ سے نجر بھی رکھی جا سکے گی اس طرح کے کئی انیک پریورتن اور انوویٹی پریاس ہم آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں کلن تراشتی یوگ دیوس ہے اس اوسر پر میں جمہوں کسمیر کے سبھی ناغریکوں کو بدھائی دیتا ہوں پتنجلی یوگ ستر کا پہلا سلوک ہے ات یوگا نساسنم نو دی سپلن جب آپ کے من کی دسہ بلکل سانت ہو گئی جب آپ کے اندر جو بھیڑ ہے وہ چھٹ گئی تب ہی یوگ میں پرویس کی گنجائی سے یوگ میں آسن سے پہلے من کا نساسن آتا ہے یوگ آرت ہے اندر کی یاترہ میں آپ کی پہلی چھلانے آپ لوگوں نے لاکڈاؤن کے دوران یوگ ابھیاس کرتے ہوئے خود محسوس کیا ہوگا کہ سریر اور من جو الگ لگتا تو نہیں ہے بلکہ ایک ہے من میں اگر سانتی ہے تب اس کا سریر پر بھی اثر پڑتا ہے جب تک من سانت دسہ میں نہیں ہوگا آپ آسن نہیں کر پائیں گے اور اس لئے یوگ ایک بھی گیان ہے کہ اندریہ ویدیالے گاندھی نگر جمہوں کی یوگا ٹیچر سورن رکھالتا جی نے ابھی لاکڈاؤن کے دوران پینتی سو چھاتروں کو ورچوال مادھیم کے جریعے یوگ کی سکشادی ہے ان کا کہنا ہے کرونا کو لے کر من میں بھویس کی چنتائیں گھر کر گئیں گھروں میں بند رہنے سے لوگوں میں اسٹریس بڑھا ہے اور ایسی پریستی میں یوگ اتیند آوسیق ہے ان کا سجاہو ہے اسکول کے سیلبس میں بھی ساری سکشا کے ترج پر یوگ کو سامل کیا جائے اور آئیوس منترالے کی کتابیں تتھا میکزین اسکول کی لیبری میں چھاتروں کو پہنچائیں جائیں اس کے علاوہ اسپورٹس کانسل بھی سبھی کرونا پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے انکھل کی ویدھاؤں میں بھی آن لائن کوچنگ کی سویدھا یواؤں کو دے رہا ہے انہوں نے بھی یوگا کو لے کر کے ایک اپنا کارکم بنایا ہے بھارت میں یوگ دھرم آدھیاتم کی لمبی پرمپرا ہے اس لئے ہر وقتی کے اندر وکاس کی انتی کی تتھا وستار کی آکانشہ رہی ہے ہماری جو رچناتما کا اتحاسی کرویگیانک درستی ہے وہی ہماری چیتنا کو چنوٹیوں کے سمعے میں جگانے کا کام کرتی ہے پچھلے گیارہ مہینوں میں آپ سبی کے سہیوگ سے نہ صرف انیک مسکلوں پر ہم سب نے ویجے پائی ہے بلکہ انیک بادھاؤں کو پار کرتے ہوئے نئی اپلبدیوں کی اور ہم بڑھ رہے ہیں آنے والے سمعے میں ہمارا ایک اہی مقصد ہے جمہو کسمیر کے عارتک وکاس میں تیجی لانا اسے بہو آیامی بنانا تتھا روجگار کے ادھک سے ادھکا اثر اپلبد کرانا درنشے اور وکاس کے سپنوں کو آنکھوں سے بھرے آج ہمارے یوہ بھویسے کی طرف دیکھ رہے ہیں انہیں میں گاندھی جی کے ایک بات کہنا چاہوں گا یہ دیمن میں کوئی دویدہ ہو کہ آگے چل کر آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ بھارت کے اس سب سے ازہائی ویکتی کے بارے میں سوچئے اور سوینگ سے پوچھئے کہ کیا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ویکسین کے لئے نورت کرنا چاہوں گا میں نے اور میرے پریوار کے سبھی سدسیوں نے خود ویکسین لگوائی ہے اس لیے باندھی پورا میں ویکسینیشن کرنے گئی ٹیم پر ہوئے پتھراؤ کے کارن من سے میں ویتیت ہوں اتینت پیڑا ہے مجھے آپ سبھی سے وہ نمبرتہ پروک میں نویدن کرتا ہوں کرپیا کرونا واریئرز کو اجد دیں اور ویکسین جرور لگوائیں دنیا کی سب سے مہنگی کار بھی یہ گارنٹی نہیں دیتی کہ بینہ سیٹ بیلڈ کی ڈرائیونگ سے جان بچ سکتی ہے بینہ ہیلمٹ کے سیف موٹر سائیکل ڈرائیونگ اسمبھو ہے مطروں ہیلمٹ آپ کو سرکشہ دے سکتا ہے لیکن جان سیف ڈرائیونگ سے ہی بچے گی اس لیے اس مہماری سے بچاؤ کا سب سے کارگر اور سرکشی تو پائے ہے ویکسینیشن اور کوبیڈ اپروپریئٹ بھی ہیبیئر تیس جون تک ہم نے جمہو کسمیر میں سو پرست ویکسینیشن کا لکش تر کیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ سب لوگوں نے جاگروک ہو کر اس میں سہائتہ کی تو ہمارے سواست کرمی جس طرح سے محنت کر رہے ہیں نشت روپ سے اس لکش کو ہم پرابت کر سکیں گے دھنیوات جائے ہن موسیقی